مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کی یہاں پر موجود بھی آپ لوگوں کی اوالحانہ محبت اور یہ جذبے کا رہزار آج میں دیکھ رہا ہوں لقیناً ہمارے حوصلے اس سے بلند ہوتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ انسان اللہ و تعالی جلگان کے اس سرزمین پر ایک نیا انقلاب یہاں پر برپا ہونے جا رہا ہے اور یقین ہے برسوں سے یہاں پر جو ایک آپ کے طرف کی کہ یہاں پر ہماری ایک آواز ہو یہاں پر ہماری ایک پہچان ہو یہاں پر ہماری ایک سیاسی طاقت ہو الحمدللہ منلس ارتحاد المسلمین کے جمعہ داروں کی محلت آج رنگ آ رہی ہے میری آپ سے گزاری سے میری عزیز دوستوں اور مدودوں میری عزدہ اور باور بہنوں کہ آج مہارا عشرہ ہو یا ہمارا بطن عزیز انستان ہو یہ بہت ضروری ہے میری عزیز دوستوں اور مدودوں کہ آج جن حالات سے آپ پر انگزر رہے اس دماغ حالات سے آپ بہت خوبی واقف ہیں میں بھی واقف ہوں اور آپ بھی واقف ہیں مگر ان حالات میں ہم کو ہمارے ہنسوں کو بلند رکھنا پڑے گا ہم کو ہمارے اتحاد کو مضبوط کرنا پڑے گا ہم کو ہماری صفوں میں اگر کوئی آپ سے اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کرنا پڑے گا اگر رنگیشے ہیں اس کو دور کرنا پڑے گا مصلح کے اختلافات اپنی لگاہ پر ضرور ہیں مگر وہ ہم کو کمزور نہ کر دیں کیونکہ ہمارے سام میں جو دشمن ہے وہ پڑا خوبی ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جائے میرے بھائیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراسترام میں مراتہ سماج اپنے اتحاد اور طاقت کے ملبوتے پر حکومت کو مضبور کرنا ہے کہ ان کو آر اکثر اور ریزوریشن ملے میں اس کے ہرگز صلاف نہیں ہوں کہ مراتہوں کو ریزوریشن ملے مگر میں بی جے پی اور تمام نام نحاض سے گلر پاکیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں چاہے اٹھانگلیس اور انسی پی ہو مسلمانوں کو ریزوریشن سے کیوں محلوم کرنا چاہتے ہیں آپ مسلمانوں کو کیوں نہیں ریزوریشن لینا چاہتے ہیں یقیناً بھیجئے مراتہوں کو مراتہوں کو ریزوریشن بھیجئے مگر مسلمانوں کو آپ محلوم نہیں کر سکتے میرے بھائی آج آداد و شمار آپ کے سامنے کہ مہاراسترہ میں سب سے کم ہر ایلکیشن میں اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے کیا اس بنیاد پر ہم کو ریزوریشن نہیں مل سکتا آپ دیکھ لیجئے کہ مہاراسترہ میں مسلمان جگر کوئی گورنمنٹ کی ملازمتوں میں ہیں وہ چار فیصد سے کم ہیں اگر پولیس آئی پی ایس آفیسر دیکھ رہے تو دو یا تین آپ کو نظر آئیں گے سب سے زیادہ اگر بی بی پی ایل کوئی فیملیز ہیں دلیتوں کو ٹریبل کرنے کے بعد تو مسلمان ہیں یہ تمام کے تمام آداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مہاراسترہ میں ریزوریشن ملنا چاہیے میں چالنز کر رہا ہوں اندوستان کے وزیر آزم اگر وہ مرادہوں کو دینا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو کیوں محروم کرنا چاہیں گے آپ آپ کا وعدہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس میرے بھائی آج آپ دیکھتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نام پر اگر کسی کو تقلیب دی جا رہی ہے کسی کو لاوارس بنا کر چھوڑ دیا جا رہا ہے تو مسلمان ہیں آج اندوستان میں بی جے پی کی جب سے حکومت پانی جب سے ہم یہ دیکھ رہے کہ گائے کے نام پر سب مسلمان اور دلیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آج سے چند دن پہلے رادستان میں رکبر خاہ کو مار مار کر اس کی جان لے گی گئی صرف اس الزام پر کر اکبر خان گائے کا کوئی استعمال کر رہے تھے یا اس کو کاتنے والے تھے آپ بتائیے میرے بھائی ہمارے ملک میں سب کی جان کی قیمت ہے اگر کسی کے جان کی قیمت نہیں ہے تو مسلمان اور دلیتوں کی ہے میرے عزیز دوستو میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے حاصلوں کو بلند رکھئے درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بی جے پی آئی ہے انشاءاللہ والدالہ یہ پانی کا برمونا ہے کا ختم بھی ہو جائے گی آج ان کے پاس ہے انشاءاللہ والدالہ کا لفتدار نہیں رہنے والا ہے مگر میرے بھائی اگر ہم صرف ان کو حکانے کی بات کریں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے کو مضبوط بھی کرو کانگرے سر راشتہ وادی نے کیا کیا منلس جہاں کہیں بھی جوہاں کر الیکشن لڑتی ہے تو انظام ہم پر لکھایا جاتا ہے کہ ہم اوٹ کاکنے کے لیے آئے نہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں ہمیشہ کہا رات کے درمیان میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اوٹ کاکنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں دلوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں میں دلوں کو بھوننے کے لیے آیا ہوں میں نوجوانوں کے دلوں میں یہ چھپے لیں ان کے جذبی اور صاحب ہے اس کو پورا کرنا میرے زندگی کا مقصد ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستائن کی پارلیمنٹ لوگ سما میں کانگریس کے صدر جا کر نرنزر بوڈی سے ان کو لپیٹ لیتی ہے ہم سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے یہ تو کانگریس کے لوگ کہہ رہے تھے ان کے صدر خود نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لفرت کا خاتمہ ہو میں کانگریسیوں کو کہنا چاہوں گا کہ گنے لپٹنے سے نفرت کا خاتمہ نہیں ہوتا انصاف کرنے سے نفرت کا خاتمہ ہوگا ہندوستائن کے سمیدان میں جو مسلمانوں کو حقوق دیئے گئے انہوں حقوق کو دیتی آپ کہ ستر سال سے مسلمان کانگریس کے پڑھ پڑھ لیڈروں کی خجامت نہیں کیا ان کی چمچاگری نہیں کیا بتاؤ پھر ان کو کھان بکا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج مجھ پر انزام لگانے والے میری جماعت منل سکہات مسلمی پر انزام لگانے والے مجھے بتاؤ کہ نریندر موڑی سے گلے ملنے سے نفرت کا خاتمہ ہو جائے گا کہ نریندر موڑی سے گلے ملنے سے مسلمانوں کو انصاف کلے گا کہ نریندر موڑی کے گلے ملنے سے کہ قائے کے نام پر معصوم لوگوں کا خطیام بند ہو جائے گا کہ گلے ملنے سے کہ ارامہ راشت اور اندوستان میں مسلمانوں کو آرکشن ریزرویشن ملے گا نہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی حرکت ہے ان تمام دماتوں کی کہ ہم کو دھوکہ دینے کی سازش کرتے ہیں مگر میں آرکش ارس کرنے آیا ہوں کہ آج آپ کو ان تمام چیزوں کو بھوڑ کر کے ایک متبادل آپ کے سامنے ملے ستحاد المسلمین ہے اس مجھ متبادل کو آپ اپنایئے اور یہ جو راہون گانی اور نریندر موڑی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں مجھ سے میڈیا کے لوگوں نے آ کر پوچھا کہ صد صاحب یہ تو بتائیے کہ یہ کیوں گلے ملے تو میں نے کہا ایسا ہوتا ہے بھائی کہ جب گھر میں کوئی لپٹنے والے نہیں رہتے تو ایک دوسرے کے لپٹنے ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے دو ماں بھی چارے اکیلے ہیں اور ہمارے حسیر آزم تو پیرونی دور فارن ٹور کو جاتے ہیں چار سال میں ماشاءاللہ اندوستان کے وزیر آزم کے فارن ٹور میں چودہ سو کور روپیہ خرچ ہوئے چودہ سو کور روپیہ خرچ ہوئے میرے بھائی جہاں گئیں وزیر آزم امریکہ گئے فرم کو مل لیے گلے لپٹ لیے گاہی میں بائٹ لیے لپٹ لیے ترکی کے شیر اور دگان سے ملے اسکول اپٹ لیے وہاں کہاں گئے تو اب یہ بہت دن سے یہ بھی نہیں گئتے فارن ٹور پر تو دونوں موصوب گھر میں کوئی ہائی نہیں لپٹ لے گلے لپٹ اب آپ انجازہ لگائیے کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں اگر آپ سوٹی اویر سی نرنجر موڑی کے گلے لپٹتا تو پورا باجہ بجاتے ساری دنیا میں بولتے تھے مل لیے مل لیے مل لیے اے میرے بھائی میں زندہ جب تک رہوں گا آپ نے زی سے گلے ملے والا نہیں ہوگا میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے سمیتھان کے مطابق ہندوستان کی آئین کے مطابق ہم کو عزت کی زندگی گزارنے کا بہتہ ملے ہندوستان کے سمیتھان ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ تمہاری زندگی گائے سے بڑھ کر ہے تمہاری زندگی گائے سے کم کر رہی ہے تم کو گائے کا نام پر تم کو مالا روپی کا نہیں گا سکتا یہ ہندوستان کا سمیتھان ہم سے کہتا ہے ہندوستان کا سمیتھان ہم سے کہتا ہے کہ دفعہ پنگرہ کہتا ہے مسلمانوں کا راکشن مل سکتا ہے اس لیے کہ سماتھی اور تعلیمی قور پر ہم پیچھے ہیں ہندوستان کے سمیتھان ہم سے کہتا ہے کہ دفعہ تیز کا کہتا ہے ہم کو اپنے مذہب اور اپنے تعلیمی داریں کھولنے کی جازت ہے یہ مندست کے آدمی مسلمین کلائی ہے مگر میرے بھائی آج آپ دیکھتے کرنے کے یرکتے کی جا رہی ہے اب تو ایک بی جے پی کا ایک بہت بہا ایم پی کل بیان دے دیا آپ ان کا دیکھئے ان کا علم دیکھئے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمائیون جب مر رہا تھا تو بابر کبول آیا ہمائیون جب مر رہے تھے نرینڈر موڈی آپ نے کیسے کیسے انمول رتنوں کو پیدا کر کے رکھا یعنی ہمائیون مر رہا تھا تو بابر کبول آیا اب نرینڈر موڈی یہ بتاؤ کہ ہمائیون کس کا بہتا ہے آپ کا ایم پی سینئر ایم پی بولتا ہے کہ ہمائیون جب مر رہا تھا بابر کبول آیا دوسرا ایم پی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اس لیے ہندوستان میں ریپ اور یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں ہندوستان کے وزیراعظم آپ یہ تو بتائیے کہ دو سال میں ایک لاکھ ہندوستان کے محلاؤں کی حزت لوٹی گئی بتائیے پھر اس نے کس نے لوٹی ہندوستان کے وزیراعظم یہ تو بتاؤ کہ جنمو میں آگ سالہ بچی سے جس نے جس کا مو کالا کیا کس نے کیا تھا اس بچی کو کٹنا کس نے کیا اس بچی کو انجیکشن کس نے کیا اور ایک مذہبی مقام کی تقدس کو پامال کیا اور پھر اس آنٹھ سالہ بچی کو لگا کر اس کے سر کو پتر پر مارکہ ستم کرنے والے کون سے بتاؤ ہم کو صرف مسلمانوں کو پتنام کرنا میرے بھائی ڈرنے اور گبرانی کی ضرورت نہیں ہے مجرگاؤں کی فبارک سردنین صاحب سے کہنے کو آیا ہوں کہ منلس کے اپنے اپنے اوٹ کا استعمال کریے بی جے پی آر ایس ایس کانگریس ان سی پی ان سے درنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم کو نہیں ڈڑا سکتے ہندوستان کا سمیدان ہمارے لیے برابر ہے ہندوستان کے سمیدان میں کوئی کسی کو نہیں ڈڑا سکتا اگر کوئی مجھے ڈڑا رہا ہے تو خدا کی قسم بن سکتہ سال تم سے ڈرڈر کا زندگی گزارے آج کا نوجوان یہ مسلم نوجوان تم سے ڈرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے ہفتہ مطاربہ کرے گا وہ اپنے ہفتہ منوا کر رہے گا اب ہم کسی گھر کے کونے میں بیٹھ کر آسوں نہیں بہائیں گے بلکہ ہم متعید ہو کر اپنی جماعت کے پر جمع دلے جمع ہو کر اپنے نمائندوں کو جمہوری انداز میں کامیاب کریں گے میں آپ کا ذکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا خیم کی وقت کار کر یہاں پر آئے مجھے تکلیف دی ہے کہ میں تفصیلی طور سے آپ سے بات نہیں کر سکا مگر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ نتیج آنے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ مجھا گام کو آئیں گا اور بندلہ پیس پڑے پنے بلکہ پورا انشاءاللہ تعالی دو دھنٹے کی تقریب کر رہا آنگا یہاں پر میرے بھائی جہاں پہلی تاریخ کو مندلس کو اٹھیں گے پتان کے نشان پر بٹن دبائیں گے پیچے تیٹ شف سنگا کو ہرائیں گے جہاں میرے سن خیپی کو بھگائیں گے پیچے تیٹ شف سنگا کو بھگائیں گے